پچھلے دنوں ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ کے ہاتھوں ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کا شکار ہوئی تھی اور تب لگنے لگا تھا کہ بھارت کو بہت کچھ سوچنا ہے بہت کچھ اپنی رنڈیتی میں بدلاب لانے کی ضرورت ہے اب تو ٹیم میں کئی بدلاب بھی ہو چکے ہیں اور اب ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز ہو رہی ہے بارہ مارچ سے دھرم شاردہ میں پہلا مقابلہ شروع ہوگا پھر اس کے بعد پندرہ مارچ کو بھارتی ٹیم کا مقابلہ ہوگا لکھناؤ میں اور اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو ایڈن گارڈن کولکتہ کی ایڈن گارڈن میں ہوگا تیسرا مقابلہ اس سیریز کا لیکن خبر یہ آئی ہے دھرم شاردہ سے کہ وہاں میچ میں خلل پڑ سکتا ہے بارش کی وجہ سے بارش ہو سکتی ہے دھرم شاردہ میں پہلے مقابلے کے دوران اور ویسے تو آج دن بھر بھی بارش کو پریڈٹ کیا گیا ہے اور صبح نو سے لے کے شام کے ساتھ بڑے تک بارش کی سمبھاونا ویقت کی گئی ہے اور اگلے دن یعنی جب میچ کا دن ہوگا اس دن بھی بارش کی سمبھاونا ویقت کی گئی ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر پچھلے دنوں بھارت اور ڈکشن افریقہ کی بیچ میں مقابلہ ہوا تھا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہونا تھا لیکن بارش کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں ہو پایا تھا اسی طرح سے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ایک مقابلہ دوہزار تیرہ میں کھیلا گیا تھا اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ایک اندرو دیوتا کا مندر ہے اندرو ناک دیوتا کا مندر وہاں پر ہمارچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن کے ادھیکاریوں نے پوجہ آرچنا گئی تھی کہ بھائی بارش نہ ہو اور میچ میں کسی طرح کا سکھلن نہ پڑے اور وہی ہوا بارش نہیں ہوئی اور وہ پوجہ ساکار ہوئی ایسا وہاں کے لوگوں کا باشندوں کا کہنا ہے سومی شرما جو کہ سچی ہیں ہمارچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن کے انہوں نے کہا ہے اس بات کی پشتی کی ہے کہ ایک بار پھر سے یہاں پوجہ آرچنا کی جا رہی ہے اندرو ناک دیوتا کے مندر میں کہ یہاں کسی بھی طریقے سے مقابلہ ہو اور کسی بھی طرح کی بارش کی سمبھاونا یہاں جو ویقت کی جا رہی ہے بارش نہ ہو اس کو لے کر پوجہ آرچنا ہمارچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن کے ادھیکاری کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آپ کا ضرور کرائیں کہ یہ کیسا طریقہ ہے بارش کو روکنے کا اور کتنا آپ اس میں وشواس کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں